پیلیسٹ گوئنگ سٹرونگ میں شری ہری چطرویدی سے بات کرتے ہوئے میرا اگلا پرشن ان سے یہ ہے کہ آپ نے پہلے بتایا تھا چودری چرن سنگھ سے آپ کی جو بھینٹ اور ملاقات ہوئی یہ وہ سمیہ تھا جبکہ دنیا میں دویتی وشید سیکنڈ ورڈ وارڈ چل رہا تھا تو آپ اسکول میں تھے کیا آپ کو اس سمیہ یہ آبھاس تھا بڑوں سے آپ سنتے ہوں گے کہ بڑی لڑائی چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا جانکاری تھی کیا وچار تھے آپ کے یوہ دماغ پر ایسا تھا کہ میں نے جب اسکول میں ایڈمیشن لیا 1939 میں اور اسکول چھوڑا 1945 میں ہائی سکول کے بعد اب وہ پورا سمیہ جو ہے سیکنڈ ورڈ وار اور ستنتہ آندولن کا چلتا رہا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھے اب سیکنڈ ورڈ وار کے وجہ سے تو بہت سی دکتیں آ رہی تھیں راشننگ وغیرہ بھی شروع ہو گیا تھا اور اسکول وغیرہ میں جو ہے یہ ٹرنچز وغیرہ بنتی تھیں بمبارڈمنٹ وغیرہ سے بچنے کے لیے وہ بھی شروع ہو گیا تھا یہ سب چلنا تھا لیکن جہاں تک ہمارے بچوں کے ذماغ میں جو بات گھس رہی تھی وہاں پر اس ٹائم میں ایک تو ستنتہ آندولن کے لیڈرز کو ہم دو بڑی عجت دیتے تھے اور ہمارے اسکول میں بھی ستنتہ آندولن کے لیے ٹیچرز لوگ بھی اس میں ہم لوگ کو پروشتاہان دیتے تھے یہاں تک کہ چھبیچ جنوری کو ستنتہ دیوست منایا جاتا تھا اور ہیڈ ماسٹر صاحب اس دن سپیس دیتے تھے اور سب کے کوٹیشنز پڑھ کے سنائے کرتے تھے مہاتمہ گاندی نے کیا بولا نہرو جی نے کیا بولا سباس چند بوشت نے کیا بولا سب کی باتیں بتایا کرتے تھے تو اس ٹائم میں ایک نیشنلزین کا جوش تھا ہاں ہول چل رہا تھا چل رہا تھا اور وار کی وجہ سے پریشانیاں تو چلی رہی تھیں اب آپ نے وہ لے کیا کہ راشننگ چل رہی تھی تو راشننگ کا کیا اثر تھا کچھ آپ بتائیں گے راشننگ کا اثر تو یہ تھا کہ دیکھئے تیل وغیرہ کی بڑی کمی ہو گئی تھی کیلوسین وغیرہ کی تو ہم لوگ جو ہے کروے تیل کے دیئے جلا کے گھر میں اس روشنی میں پڑھا کرتی تھے سرسوں کے تیل میں سرسوں کے تیل کے دیئے کے پڑھا کرتے تھے انٹرمیجٹ تک 1947 کے بیگننگ تک ہم نے سرسوں کے تیل کے دیئے میں پڑھائی کی تو کیا مٹی کا تیل زیادہ مہنگا تھا یا نہیں تھا مٹی کا تیل راشن سے ملتا تھا لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا بوتل لے کے تھوڑا سا تیل ملتا تھا کتنے دن چلے گا وہ یہ سب پرابلم تھی اور راشن واشن کا تو معاملہ چلتے تھے یہاں تک کپڑے بھی راشن سے ملنے لگے تھے ہاف پینڈ کا کپڑا آیا سوڑکا وہ بھی راشن سے ملتا تھا تو کافی پریشن ہے اون دوران آپ نے کچھ ہٹلر وغیرے کے نام سنے تھے ہٹلر مسلونی اسٹالین چرچل سب کے نام تو ایوری ڈے پیپر میں آیا کرتے تھے جی پر لیکن ایک بات بتائیں آپ کو ہم لوگوں کی جب لڑائی ختم ہونے کے قریب تھی نیتا جی سباس چند کی پرسی جو ہے بہت زیادہ جوش تھا اور ہم لوگ سے یہ سوچتے تھے کہ کسی طرح سے نیتا جی کی فوج جو ہے جاپان کی مدد سے ہندوستان میں آ جائے اور اگریوں سے پیچھا چھوڑائیں یہ امید تھی یہ ہم لوگ امید کیا کرتے تھے نیتا جی کو بہت مانتے تھے اور ہم لوگ کی سمپیسی بٹش لوگ کے ساتھ پہ نہیں تھی جی بچے لوگ جو تھے جرمنی کے ساتھ میں زیادہ سمپیسی ہو رہی تھی کیونکہ وہ پیور آریان کہتے تھے اپنے کو یہ چیز سادھارن تک پہنچ گئی تھی پہنچ گئی تھی ہٹلر یوزٹو سی وی آر دے پیور آریان ریس اور ہندوستان والے ہندو لوگ جو ہیں وہ اپنے کو آریان بولتے ہیں پیور آریان ریس بولتے تھے وہ اپنے کو جرمنی والے تو جرمنی والے نازی وغیرہ کے ساتھ نے کچھ اتساچار کیے وہ انہوں نے پر سمپیسی ہماری ہم لوگوں کی جرمنی کے ساتھ میں تھی دھنیواد یہاں پر یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے اور اگلے ویڈیو میں ہم کچھ اور بات کریں گے بھارت چھوڑوں کے وشہ میں بھارت چھوڑوں کے لیڈیو ختم ہوتا ہے بھارت چھوڑوں کے لیڈیو ختم ہوتا ہے بھارت چھوڑوں کے لیڈیو ختم ہوتا ہے